ہیلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مزفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پر فیکٹ ٹی ایکشن دوستو آج ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود ہیں جناب عبیشک مشرا جی پی ایچ ڈی ہیں یہ کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں آپ ان کو اکثر جو پاکستانی یوٹیوبرز ہیں یا اور بھی ان کو مختلف پلیٹ فارم پر دیکھتے رہتے ہیں بہت ہی اچھی اور مدلل اور بہت ہی فیکٹ پر مبنی بات کرتے ہیں تو ویلکم ٹو دا شو عبیشک مشرا جی کیسے ہیں آپ تھانک یو مجفر بھائی آپ کے درشکوں کو اور آپ کو نمشکار السلام والیکم سسی اکال رام رام بس بڑیا ہے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں میں بلکل ہی بڑیا ہوں یہاں پر پاکستان کے اندر کچھ یہاں پر پاکستان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں بجٹ آنے والا ہے تو پیٹرول کے ریٹ بھی کچھ کم ہوئے ہیں کچھ گورنمنٹ جا رہی ہے رلیف دینے انہیں کچھ اب محسوس ہونے لگ پڑا ہے کہ یہ بھی عوام ہیں ان کو بھی ان کا بھی کچھ تھوڑا بہت زندہ رہنے کا حق ہے تو پاکستان کے اندر کچھ مصبت تبدیلیاں آ رہی ہیں تبدیلیاں تو دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنے لیے نہیں بنتی ہے گورنمنٹ کا کام ہے ویلفیر کرنا ہوں ہالانکہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ویلفیر اسٹیٹ ہی نہیں بن پا رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کی پرابلم یہ ہے کہ وہ ویلفیر اسٹیٹ بننے کے لائک نہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاور نہیں ہے ان کے پاس آٹھ دست تو پاور سنٹر ہیں آپ کے ہاں پر نا ایک ریلیجیس پاور سنٹر ہے آرمی کا پاور سنٹر ہے پھر پولٹیکل پاور سنٹر ہے تو وہ ساری اتنے سارے انٹریسٹ گروپس ہیں جو چھتر کھا سکتا ہے اور کسی ادارے کو چھتر نہیں مار سکتے آپ نے آرمی کو چھتر ماننے کی کوشش کیا آرمی نے آپ کو کھٹاک سے عمران خان صاحب نے آرمی کو ٹیک آن کیا تو آرمی نے عمران خان کی پارٹی کو توڑ پھوڑ کے رکھ کیا آپ گورنمنٹ کو جوتے مارے گورنمنٹ کہیں یہ نکارے ہیں یہ بیکار ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں آپ کے ہمارے سیاستدان ہی چور ہیں ان بیچاروں کو گالیاں دیں دن رات کچھ نہیں ہوگا یہی ایک مجلوم قوم ہے آپ کے ہاں پہ جنتا سے بھی زیادہ مجلوم قوم بیچارے سیاستدان ہیں ان کی غلطی ہے آپ تھوڑے سا میں یہاں پر انٹرپ کروں گا آج بڑا ہی ایک میں نے ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیکھ رہا تھا خواج آصف کا نام آپ نے سنا ہوگا ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے بڑی ایک مزدار سی بات کی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے امران خان صاحب کے بارے میں بولا ہے کہ جی امران خان جو ہے وہ مودی جی سے زیادہ خطر راک دشمن ہے پاکستان کا تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک تو مودی جی کو اپنا دشمن کہنا اور دوسرا امران خان کو مودی جی سے زیادہ خطر راک دشمن پاکستان کا یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو اس بیان کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ خواج آصف صاحب کو پتہ نہیں پاکستان کی سمسیہ کیا اور پاکستان کا دشمن کون ہے بھئی موڈی جی نے پانچ ایسے occasions میں جانتا ہوں مزفر بھائی جب کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان اپنے باقی سارے جو دشمنیاں ہیں جو ان کے بیچ کی misconceptions ہیں اس کو ہٹا دے اور دریبی سے لڑے عوام کی گریبی کے خلاف عوام کے لیے لڑے عوام کی سہولیاتوں کے لیے لڑے تو وہ کرنا نہیں چاہتے وہ brownie point کھوڑ لیتے جیسے ہم آپ کے موڈی اس لے دشمن ہے کیونکہ ہندو دشمن ہے ان سے پوچھئے تو بھئی ہندو تمہارا دشمن کب بنا کون ایک particular incident ہے تمہارا دشمن ہندو بن گیا ہندوستان بن گیا کیوں بنا بتا تو دو 1947 میں بنا اس کے پہلے ہی بن گیا تھا جب تم convert ہونا شروع ہوئے تب بنا کب بن گیا اور کیا تمہارے اپنے گھر والے تمہارے دشمن بن گئے کیسے دشمن بن گئے یہ وہی بات ہے جو جنہ صاحب نے بھی کی تھی 1940 میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت میں جو ہے وہ international problem ہے کیونکہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں اور یہ دو different nation ہیں اس لئے انڈیا میں جو problem ہے وہ domestic problem نہیں ہے municipal problem نہیں ہے international problem ہے میں حیثان ہو گیا یہ بات سنکے کہ ایک وکیل یہ بات بول رہا ہے جنہ صاحب کے پتا جی جو تھے وہ آدھا جندگی تک ہندو رہے رات و رات اگر مان لے کل کو میں اسلام قبول کرلوں تو میرے اور میرے بھائی صاحب کا nation الگ ہو جائے گا وہ ترک ہو جائیں گے یا میں ترک ہو جاؤں گا میں عربی بن جاؤں گا وہ بچانے ہندوستانی بن جائیں گے کیسے الگ ہو جائیں گے بھائی میں تو ہم جو ہندوستانی ہے وہ پاکتانیوں کو دیکھ کہ یہ ہی سمجھ نہیں پاتے کہ بھائی تم کیسے ہم سے الگ ہو گئے تم ہمارے میں سے ہی ہو بھائی ہماری تو تمہاری ماں ایک تھی اور ایک ہے ایک سمیں پر جو بھارت ماں کا ورہت یہ سو ہے ہم آپ کیوں سمجھ پا رہے ایک دوسرے کو یہ بھاچہ جو ہم آپ بول رہے ہیں اس بھاچہ کے پیچھے ہمارا اتیاس ہے نا تو کیا صرف religion سے nation بن جاتے ہیں یہ بات سمجھاتے سمجھاتے ساری دنیا احران ہوگا یہ مجفر بھائی یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی سمجھیا ہے کہ وہ religion کو سب کچھ سمجھ جیسے ترکش سے بھی ملی ہے نا ترک جیسے کزاک ترک ہوتے ہیں اجبیک ترک ہیں کرگین ترک ہیں وہ سارے ترک اپنی ہسٹری کو کالی نہیں دیتے کوئی اپنے اتیاس کو کالی نہیں دیتا یہ یونیک ایک فینامینا ہے جو آپ کو سب کانٹینٹ کے مسلمانوں میں ملتی ہے کہ وہ اپنے اتیاس کو کالی دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اوہ ہندو ارے بھائی کون ہے ہندو بھائی آپ کون ہو آپ ترک ہو بھائی بھارت میں رہنے والا بھارتی ہے انڈیا میں رہنے والا انڈین ہندوستان میں رہنے والا ہندو یہ بات کتنی کتنی ٹف ہے سناتن کبھی ریلیجن نہیں تھا ایک دھارمک فیلوسفی تھی اس نے کبھی کسی کو اپنے پر آیا نہیں کہا وہ بار بار کہتا رہا کہ ہم سب ایک ہیں سروے سنتو سکھینا سروے سنتو نرامیہ بھگوان کے کئی روپ ہو سکتے ہیں آپ اس بات کو ایکسپٹ کر کے اور اپنے بھگوان یا اللہ تعالیٰ کو پوجھنے کی جگہ ہاں بتائیں اچھا میں یہاں پر ایک سوال میرے mind میں آئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک کتے کا نام ہے تو اس کے اندر رہنے والے سارے ہندوستانی ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو وہ تو بات کی بات ہے لیکن سب سے پہلے وہ ہندوستانی تھا ایسی کہنا چاہ رہے ہیں آپ بتائیں پاکستان میں صرف مسلمان رہیں گے پاکستانی کون ہے آپ اپنی پرشنے کا جواب دیں کیا پاکستانی کون ہے پنجابی کون ہے تو وہ دھرم جو بھی مانے یا آپ یہ مجبور کر دیں گے کہ پاکستان میں رہنا ہے تو صرف مسلمان اسلام دھرم ماننا پڑے گا یہ مجبور کر دیں گے آپ لوگوں کو یہ کتنی ترکی میں رہنے والا ترک ہے казاکستان میں رہنے والا قضاک ہے جیسے پتھان ہے سارے پتھان مسلمان ہوتے ہیں پتھان سکھ بھی ہوتے ہیں پنجابی سارے مسلمان ہوتے ہیں کیا پنجابی ہندو بھی ہوتے ہیں سکھ بھی ہوتے ہیں جائن بھی ہوتے ہیں کوئی بھی پنجابی ہو پنجاب میں نے لے والا پنجاب بھی ہے بھارت نے کب کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ کیوں ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں یا انڈیا کے لوگ ہیں انہیں ہندوستانی کہلانے میں کیا مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے جو دیکھیں ہوا یہ کہ آپ نے ایک امجے اکبر صاحب کی کتاب ہے اس کو ضرور پڑھئے گا امجے اکبر صاحب بہت پرتشک پرتکار ہیں ہمارے یہاں پہ مباشر جمال اکبر نام ہے ان کا اور انہوں نے کتاب لکھی پاکستان the tinderbox تو یہ ان کی جو تھیوری ہے کہ two nation تھیوری جو separatism کی جڑ ہے کہ اسلام یا بھارت کا مسلمان ایک الگ قوم ہے اس کی جڑ ملتی ہے جب یہ بھارت میں مسلم شاشک آئے اور انہوں نے لوگوں کو تلوار کے دم پہ جب convert کر بھی دیا تو ہوا یہ کہ یہ بات پتا چلے کہ بھئی convert کرنے سے کیا ہو جائے گا تم نے کسی ہندو کو پکڑ کے مسلمان بنا دیا اس کے جو جو property کے بیواد ہیں یا property سے related issues ہیں وہ سارے ویسے کے ویسے ہیں انہی نیموں اور قانون کے طرح وہ چلتا ہے تو یہ ایک انہوں نے شروع کی کہ اس کو change کیسے کرے جیسے اب اگر میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اس اب کیا ہو گیا اب آگے کیا اس کے تو انہوں نے چار پانچ انہوں نے کلچر پہ چوٹ کرنا شروع کیا لوگوں کو الگ بتانے کے لئے گائے کھانا اس میں سے primary reason آیا جیسے گائے کھانا پاکستان کا مسلمان اور ہندوستان کا مسلمان گائے کھانے کو حق سمجھتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو گائے کھانے کو نہیں ملتا ہے جیسے مالے پر جلم ہو رہا ہے مسلمان ہونے کے لئے گائے کا کھانے سے کیا لینا دینا ہے حد ہو گئی بھائی بھائی آپ جیسے ترک مسلمان ہے وہ تو گھوڑا کھاتا ہے میں یہاں پہ سمجھتا ہے میں بار بار یہ جان بوچھے ہوا ہے ہر ٹی وی شو پہ بھٹو وہ تو گھوڑے کھا رہے ہیں گھوڑے کا دودھ پینے ہیں آپ پییں گے آپ اپنے آپ کو مغل کہتے ہیں کہ ہم تو مغل ہیں میں نے کئی پاکستانیوں کے دیکھا ان کے سر کے نام کہا گے مغل ہے آپ مغل آپ کھاؤ جڑا گھوڑے کا گوست کھا کے دکھا دو مجھے آپ نہیں کھا پائیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو آئے باہر کے لوگ انہوں نے کہا کہ کنورٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کنورٹ کرنے سے کیا کر لوگے تم یہ اسی پریواد میں رہیں گے اسی سماج میں رہیں گے اس سماج میں کیسے اپنے آپ کو بتلیں گے چونکہ ان کا اگر مال یہ پروپرٹی کا ڈسپیوٹ ہوگا تو ہندو لاؤ لگے گا چونکہ آپ کے پاس اتنی زیادی بیوستہ نہیں تھی کہ آپ سب کے لیے کازی اور سب کو اسلامی اللہ سمجھاتے پھریں تو انہوں نے کہا کلچر چینج کرنے کی کوشش کی یہ ترکوں نے اور ان لوگوں نے تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ کلچر ہمارا نہیں ہے چونکہ پھر ان کے جو مفتی اور کازی اور یہ لوگ تھے وہ جا کے بتانے لگے کہ تم کنورٹ ہو گئے تو اب تم ان میں سے نہیں رہ گئے تو ان سے تم ان سے تم کو اب نفرت کرنی ہے یا تم کو ان سے اللہ گئے یہ تو گندے لوگ ہیں یہ گھتیا لوگ ہیں اور پھر انہوں نے اسلام کی جو تھیوری ہے جاہی لیا کی کہ اسلام کے آنے سے پہلے جاہی لیا تھا اس تھیوری کو اپلائی کیا اور اس کے بعد پانچے انہوں نے ایک کونسپٹ گر دیا اب میرے حساب سے تو وہ کنسٹرکشن ہی ہے نمبر ون یہاں پہ جو تھا عورتوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے جلا دیتے تھے اور جو عورتیں بچتی تھی ان کو برامن شودروں کو اسطن ڈھکنے کا دکار نہیں دیتے تھے اور جو تھا برامن بڑا ہی گھٹیا ایک کونسپٹ ہے اور برامن جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ جبکہ برامنہ ایک الگ ایک کونسپٹ ہے کیونکہ ہمارے کہتا ہے جنم سے آدمی شودر ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا پھر کرم سے آدھار کرم کے آدھار پہ وہ اپنا اپنی جو ہے سماج میں اسطحان تائے کرتا ہے تو یہ جو کلچر پہ اٹیک کیا خاص کر یہ جو سید بردست تھے جو ان کے ارتتمش کے سمیہ پہ آئے تھے اور سمیہ پہ جو اللہ او دن کلجی کے سمیہ پہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کلچر چینج کرو religion چینج کرنے سے نہیں ہوگا تو وہ کلچر چینج کرتے کرتے ہاں بھارتی مسلمان میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کہ وہ انپیرلرڈ ہے وہ کہیں نہیں ملتا آپ ترک سے دیکھ لیں عرب عرب اپنے آپ کو پہلے عرب کہتا ہے عرب کوئی سارے عرب مسلمان نہیں ہوتے ہیں اب میں عربوں سے ملا ہوں بہائی عرب سے ملا ہوں میں پیلسٹائن گیا تھا بہائی عرب تھا میں ملا بلا ہوں عربی ہوں میں بہائی ہوں عرب جو لوکل عرب ان کو نہیں فورس کرنا کہ تو اپنا ریلیجن کو چینج کرو عرب ان کے ساتھ گھل مل سے رہ رہا ہے عرب کرسٹین بھی ہے عرب مسلم بھی ہے جو ان کی شیعہ سنی کی لڑائی وہ ارب نون عرب کی لڑائی ہو گئی وہ ایران اور سعودیہ کی لڑائی ہو گئی ہے یہ 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 کانسپٹ انہوں نے جو دیا نا جو کنورجن کروانے آئے تھے خاص کر یہ جو سلطانت ایرہ تھا وہ تھیوری مجھے جو ہے سب سے اپیلنگ لگتی ہے کہ کلچر کو چینج کرو ان کے خالی کنورٹ کرانے سے نہیں ہوگا تلوار کے دم پہ گھر مرطی یہ فیلوسفی دی اور وہ دھیرے دھیرے ساتھ اوٹ ساتھ میں اب آپ کو اس نظر پوم میں آتی ہے بھارتی مسلمان میں آپ بھارتی مسلمان ہوں بھارتی مسلمان اپنی ہسٹری سے نفرت کرتا ہے جیسے بھارتی مسلمان کتنا بھی کہہ لے جیسے وہ عربی جائے اس کو ہندو ہی کہیں ہندی ہی کہیں وہ سل پٹیک نہیں وہ عرب اس کو ہندی کہیں کہیں عرب اس کو عرب اس کو ایوروپین نہیں کہیں وہ آپ جا کے دیکھیں جو وہ کرتے ہیں ہندی کہتے ہیں میرا میرا جو سیرین دوست تھا میں اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ لاؤ مجھے بھولا 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 ان کا کلچہ ہمارا کلچہ نہیں ہمارے آب تو ہم سب میرے جل کے رہتے ہیں تم ان کو کہا ہمارے کلچہ بھولا اچھا آگے تھوڑا سا چلتے ہیں اگلے ٹاپک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کے اندر یونان نامی ایک سٹیٹ ہے وہاں پر مسجد گرائی جا رہی ہے تو پاکستان کے اندر کوئی بھی میں نے کل بھی ایک پروگرام کیا تھا یہاں پر علماء دین ہو یا ہمارا میڈیا ہو یا ہمارے جو عام پاکستانی ہیں تو ہم اگر انڈیا کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر لوگ فوراں سڑکوں پر نکل آتے ہیں ہمارے میڈیا کے اوپر بھی واویلہ مجھ جاتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن جب چینہ کی طرف سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں مسجد گرائی جا رہی ہیں تو کیا آپ وہاں پر ایز اینڈیان کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس کے اوپر کیوں کوئی بھی احتجاج نہیں ہو رہا نہ ہی عوام کی طرف سے نہ ہی میڈیا کی طرف سے نہ ہی ہمارا جو سرکاری جو ہماری حکومت ہے وہ بھی کچھ اس کے اوپر بیان نہیں دے رہی تو کیوں ایسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پاکستانی مسلمان کے اگر اسلام سے پریم کرتا تو ترکوں کو کبھی بھی اپنا ہی رو نہیں مانتا چونکہ ترکوں نے صرف ہندوستان میں مندر اور کسٹم کو نقصان نہیں پچھا انہوں نے عربوں کو بھی مارا عربوں میں تیمور نے جتنے ہندو وں عربوں نے تو میرے خیال سے جو شروع کہ محمد کے آنے کے کچھ سمیہ بعد 400 سال دکھ انہوں نے کچھ انڈیا پہ ٹھیک کیا اس کے بعد سرانت ہو گئے اس کے بعد سارا کام ترکوں نے کیا نا یہ ترک ہیں کمال عطا ترک جس آپ سرکی کہتے ہیں آپ کا وہاں پہ یہ جو ترکی میں ہے وہ سارے ترک تھے نا وہ تو عربی نہیں تھے عربی تو ترکوں سے نفرت کرتے ہیں عربی ترکوں کو فسد نہیں کرتے کیونکہ انہی کا اسلام لے ان کو گلام بنا دیا تو بھارت پاکستان کا مسلمان اسلام اسے پیار نہیں ہے اس کا یہ ہے کہ تلوار سے اس کو مار دیا انہوں نے آکے لوکل چیزوں کو برباد کیا یہ ہماری 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 ہم نے یہ مندر تروا دیا تھے اور یہ تو رہی تھے جب آپ دیکھیں ہم عربی میں مندر بن رہے جو اب بڑا مندر بنایا وہ پاکستان کا مسلمان عربوں کو اسلام کا گھر نہیں رہ گیا وہ اپنی ڈیریکشن کو ٹھیک کر رہے جس رستے پہ یوروپ چلا اس رستے پہ وہ چل رہے ہیں تو بھارت اور پاکستان کا مسلمان اسلام سے تو اس کا بہت زیادہ پریم نہیں ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ اسلام کا مطلب تلوار وہ اس چیز کے تمہارے سارے جو یہ موسک سارے تمہیں عربی سٹیل کرے گا ترکی سٹیل میں بڑا رکھے مغلوں کے سٹیل میں مغلوں کی آرکیٹیکٹر کو تمہیں accept کیا ہوا ہے دوم والا جو آرکیٹیکٹر ہے یہ ترکی آرکیٹیکٹر تو نہیں ہے یہ سارے ترکی آرکیٹیکٹر ہے جی تو وہ ایک عجیب سی identity crisis concept کو نہیں سمجھ نا اس کا crisis ہے اب چائنا چوکی ہندوستان کا دشمن ہے ان کو اسلام سے پیار نہیں دیکھئے وہ ہندوستان کی بینڈ بجھا دے اسلام بھڈا دار کر دے اپنے دیش میں ہم سے کیا میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے پاکستانی مسلم کو چائنا سے تو اسپیکٹی ہے چائنا تو کرے گا اسلام کا گھر توڑے گا ان کو مزیدوں سے پیار نہیں ہے ان کو اس بات سے پیار ہے کہ بھارت کا نقصان کرے یہ اکمات رہنسی دیش ہے پاکستان جو جس کا انٹرنل کچھ نہیں ہے دین بھار کا ہے ان کے بولے کہ ہم پاکستان ہی پاکستان کا مطلب جمین سن کا کوئی connection نہیں ہے it's the only country which is out and out international in perspective اس کا local کچھ نہیں آپ پاکستان میں ہماری بھاگول جیو اسٹیٹیجک ایسی ہے ہم ایسے پلیز ہیں کہ ہم دنیا کے لیے اگدم گرم پانی کا چشمہ بھی ہم سے جاتا ہے پانی چشمہ ہم دنیا کو جیو ایسے پاکستان ایک دیفنیشن بتائیے جو جو انٹرنل ساری دیفنیشن ایکسٹرنل پاکستان کا مطلب یہ تو باہر سے آیا پاکستان کیا یہ ایسا جیو سٹیٹیج ہے کہ افغانستان ہے سنٹرل ایسیا کا رستہ ہے اربی ایسیا ہے ہم دنیا کے وہ بھی ایکسٹرنل ہے پنجاب کا کیا ہے پختون خواہ کا کیا ایسی تیاس ہے ان تو جب آپ کا ایسی نہیں ہے ایکسٹرنل ایسی ہو گئی نہیں اور جب آپ ایکسٹرنل ایسی ہے پاکستان اس بات سے کچھ ہم نے ہندوستان کو تھوڑ ہندوستان کو تھوڑا ہم نے ہندوستانی کو تھوڑ کے اپنا الگ دیش بنا لیا اب یہ بات کا celebration کرنے جو لوگ ہیں ان سے یہ expect کر رہے ہیں کہ چائنا کے خلاف میں جائیں گے ورنہ وہ ترکوں کو موہ نہیں لگاتے وہ تیمور کو اپنا دشمن سمجھتے کیونکہ تیمور نے ہندو کو مار دیا تھا ان کو نہیں پیار ہے اسلام ان کو پیار ہے اسلام کا مطلب ہے power power سے دنیا جیتنا اس کو وہ سمجھتے ہیں میں آپ کے عبرار صاحب یا اسرار صاحب ان کو سنتا ہو کہ ہم آئیں گے تو گلبا ہوگا ہم تین پوائنٹ یہ ہے چائنا جو کر رہا ہے چائنا کو ایک شب نہیں کہیں کیوں چائنا پاکستان ٹروریزم کے اگینس میں لڑا ہے اور کشمیر جو ہے وہ ایک متناجہ علاقہ ہے بس اتنا کہہ دے گا یہ خوش مارو نا جتنے منجد یا وہ کرزے کے بارے میں بول دے گا جی میں آپ کرزہ دے رہا ہوں گا اس طرح کی کو بات کر دے گا جی 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 ایک دو statement دیں گے آپ اس میں خوش ہے چونکہ دنیا سے اور positive statement آتی نہیں ہے ایک چائنا سے لے دے کہے یہ mental ڈیزیز ہے چائنا is a only country which says that is a mental ڈیزیز آپ ان کو سپورٹ کر رہے اور آپ اس کو کہ یہ اسلام کا گہوارہ ہے اور مجھدیں گرائی جا رہی ہے تو اس سے بڑی اسلام کی دشمنی اور کیا ہوگی لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہم اور حقائق جو ہے اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھتے رہیں گے ابھی شکر بھائی آپ کا ایک بار شکریہ اجازت چاہیں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ